بسم اللہ الرحمن الرحیم بکٹو کے نقصان پر بیس اور میں سری لنکہ نے جواب میں جو ہے یہ حدف جو ہے اٹھارہ اشاریہ تین بولوں کے اندر چار بکٹو پر حاصل کر لیا اسی کے ذات اس پر بات کریں گے سمیر کے ذات سمیر بتائی گا کہ سری لنکہ کی جو بیٹنگ ہے کس طریقے کی رہی کس طریقے کی انہوں نے بولنگ کر آئی میش بہت زبردست رہا ٹف میش آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سپورٹ تھا کہ افغانستان جیتے ہیں لیکن بیٹ لگ افغانستان کے ساتھ کہ افغانستان جیت نہیں سکی کیونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے مسلم ممالکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ لے ہیں وہ ہی جیتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے مطبق کرکٹ کے آبات سے بندی نہیں لیکن پھر بھی دیکھا کہ اگر ہم افغانستان جائیں گے تو یہ بھی ہمیں بھائیوں کی طرح رکھیں گے افغانی ہمارے بھائی ہیں بہت اچھی ٹیم افغانستان کی لیکن میں میں نے جیسا آپ کو کہا تھا میں اس سے پہلے کہ سری لنکا کی بیٹنگ بہت اچھی ہے بلکل اور افغانستان نے جو ہے چیز کرتی تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ سری لنکا آسانی سے چیز کر لیتی ہے کیونکہ بیٹنگ بہت اچھی ہے مسئلہ پتا ہے کیا سارا سارا مسئلہ یہ آتا ہے کہ افغانستان جو ہے نا آج بولنگ چل نہیں پائیں گی راشد کان نے تھوڑی محنت کری کوشش کری گیا اور وکیٹ نکال سکو لیکن پھر بھی چل نہیں تکی لیکن آپ پتا ہے کہ سری لنکا نے آج کیسی بیٹنگ کری مجھو تو لگ رہا تھا سری لنکا جاتے شروع میں دو وکیٹ نگلی میں نے کہا سری لنکا کا مورال ڈاؤن ہو گیا بس یہی ہے کہ سری لنکا نے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوا لیکن اس نے ایک ریدم پکڑا پاور پلے میں تھوڑی سنت کی بیٹنگ لوس گئی لیکن انڈ میں انہوں نے جو ریدم پکڑا ریدم پکڑا ہے میٹی نوٹر جو ہے سری لنکا کا بہت اچھا ہے افغانستان کی ٹیم کے بارے میں بات کریں گے بیٹنگ میں گرباز جو ہیں ان کے وکیٹ کیپر ہیں چوبیس بولو پر اٹھائیس انہوں نے منائے اسمان غنیے ستہائیس بولو پر ستہائیس انہوں نے مجیب و رحمان دو بولو پر ایک رن بنا سکے اس طرح ایک سو چھوالیس رن بناے ایک سو دنتالیس رن بناے افغانستان نے اٹھ وٹو کی نقصان پر بھی سوار میں اس کے بعد سری لنکا کی بیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے تمہیں کس طریقے کی بیٹنگ رہی کس پلیئر نے کتنے رن بنایا درہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے گا شروع میں تو اگر دیکھا جائے اپنر تو اتنے خاص پارٹنرشپ ان کی جمینی پہلی پارٹنرشپ ان کی رہی ہے بارہ رنگی بارہ رنگ پر نسان کا آؤٹ ہو گئے تھے گوڑڈ مجیب کی گین پر مجیب تو تو آپ کو پتا ہے سری لنکا کے بولر کیسے ہیں بہت زبردست کہرام بول کراتے ہیں کٹر بول کراتے ہیں گوگلی بہت زبردست کھراتے ہیں اندر بول کرتے ہیں بھار بول کرتے ہیں بہت زبردست اسپین کرتے ہیں بول بول کرتے ہیں مرشل مینڈیز نے بھی بھاقا ہی تھا دیکھ سکتے ہیں کہ بگٹ کی پا رہے ہیں لیکن اچھا کیلتا سکتا ہے اس کے لئے پچیس رن بنائے ہیں پھری بھی میچ کو سمالا جس طریقے در سیکنڈ بیٹنگ چل لیا ہے حقیقت بات ہے یہی بات ہے کہ سری لنکا کو یہی اور سری لنکا کے جو دھنان جایا ہے ڈی سلوہ ان کی بیٹنگ کے تو کیا بات ہے لا جواب بیٹنگ کرتے ہیں لا جواب بیٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے ایفرٹ کرنا چاہیے ہر کھلاڑی کو ہر بندے کے ساتھ ایفرٹ کرنا چاہیے اپنی لینی کھیلو اپنے ملک کے لئے کھیلو جیسے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے ان کے بارے میں پرسو بات کریں گے لیکن ابھی فیلال دیکھا جائے سری لنکا کے جو آخری بیس میں نائر ہے جائے پاکستا انہوں نے چودہ گھن پر اٹھارہ رن بنائے تین چوکوں کے مدد سے لیکن اس کے ساتھ دیکھا جائے سری لنکا نے بہ آسانی یہ مہج جیز لیا یہ کہ ان کے مطلب 8-2 catches بھی ڈراب ہویا ہے اس کے بانے بینہ پر یہ ڈسلوہ ہو گئے اور یہ ڈسلوہ ہو گئے اور یہ ڈسلوہ ہو گئے اور یہ ڈسلوہ ہو گئے ان دوسروں کی تھوڑی پارٹنرشیب تھوڑی اچھی جب گئی تو ترنا ہم بتائیں کہ سری لنکا کے مطلب یہ پارٹنرشیب دوسری ہوئی ہے ڈسلوہ کی اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ اچھی پارٹنرشیب ہو گئی ہے جہاں دیکھا جہاں بڑی پارٹنرشیب ہو گئی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ملک پلیئرز کو کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کہ وہ اپنی ٹیم اپنے اس کو ایک ریدم ملا دے کہ ہم لوگ ایفرٹ کرے ہیں یہ ایفرٹ ان کی دیکھئی ہے انہوں نے کر کے دکھائی ہے اللہ نے ان کا ساتھ دیا جو محنت کرتا ہے پیشک جو محنت کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے لیکن سری لنکا کی بیٹنگ میں میں نے ایک چیز دے گیا اگر دو وکٹر تین وکٹر سٹارڈ میں گر جائیں پاور پلے میں لیکن وہ اپنے ٹیم کو سمال لیتے ہیں سمال لیتے ہیں سمال لیتے ہیں اور دوسری بات کریں گے کہ افغانستان کی بولنگ بہت اچھی ہے راشد خان بہت پٹے ہیں آئے راشد خان پٹے ہیں لیکن یہ کے ساتھ ہاتھ وکٹ بھی نکال دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی پاکستان بھی ایسی بولنگ براتے ہیں لیکن خیر افغانستان نے ٹو جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا زیادہ رن نہیں بنا سکے اور جو آسانی سے سری لنکا نے چیز کر لیا ہے بہت ہی اچھا ٹیم نے کمبیک کیا اب سری لنکے کے اور بھی زیادہ چانسی دوگا ہے کالیفائے کرنے کے لیے تو آج کی بات ہمارے مکمل ہوئی اب ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ